آپ کا پڑوسی اگر ہندو بھی ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس کو پہلے کھانا کھلاؤں اور اس کے بعد اپنا روزہ کھولو ہم کو آپس میں ایک دوسری کی مدد خوش آمدید ناظرین میں سید غوث میدین آپ کا آئی اینی ٹوڈے پر خیر مقدم کرتا ہوں یوں تو ہوتی ہے ہر نیوز پر آپ کی نظر ہم دیتے ہیں روزانہ آپ کے لیے خاص خبر چلیے جانتے ہیں آج کی خاص خبر جا رہا ہے تو میں عوام سے اور بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ گھروں میں رہیں گھروں میں عبادت کریں اور یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا کہ اللہ کا جلال ہے یہ اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ کا غصہ ہے جو اس طریقے سے آیا ہے کہ ساری دنیا تھم گئی ہے رک گئی ہے تو ہم کو اس ماہ رمضان کے اپنے روزوں کے ذریعے اپنے عبادتوں کے ذریعے اپنی قرآن خانی کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ ریض ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا اور اللہ سے دعا کرنا ہوگا کہ اللہ یہ حالات کا اختتام کرے اور ان جو مشکلات سے گزر رہا ہے ہر انسان اس کو ختم کرے اور یہ وائرس کو ختم کرے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق وہ ہدایت عطا فرمائے میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں راتوں میں ادھر ادھر مدھ خومیے آپ اگر خومیں گے اور بیماری کو لے کر گھر میں آئیں گے تو آپ کی وجہ سے گھر کے بزرگوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا کیونکہ بڑے جسم کمزور ہوتے ہیں اور جلدی یہ وائرس ان کو اٹیک کرتا ہے میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ باہر گھمنا پھرنا زرہ کم کریں اور عبادتوں پہ توجہ دیں اور ایک دوسری کی مدد کریں میں ہر کسی سے کہوں گا کہ کم از کم از رمضان کے مہینے میں اپنا روزہ کھولنے سے پہلے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے تو پہلے اپنے پڑوسی کا روزہ کھولاؤ پڑوسی کی بھوک مٹاؤ اس کے بعد اپنا روزہ کھولو یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ہر ایک سے امید کروں گا کہ ہر کوئی میرا ہر مسلمان بھائی اس بات پر عمل کرے گا کہ اگر آپ کا پڑوسی اگر ہندو بھی ہے اور وہ بھوکا ہے تو اس کو پہلے کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد اپنا روزہ کھولو ہم کو آپس میں ایک دوسری کی مدد کرنے کا وقت ہے امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر لڑیں گے اور اس کا مخابلہ کریں گے اور اس بیماری کو ختم کریں گے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف مہینے دو مہینے کا نہیں ہے بیماری پہ خوابو پایا جا سکے گا لیکن اس کے بعد جو مسائب و مشکلات آنے والے ہیں کسی کو خواب و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا حالات آنے والے ہیں نہیں معلوم کتنے انڈسٹریز بن ہو جائیں گے نہیں معلوم کہ کتنوں کی نوکریاں چلے جائیں گے نہیں معلوم کہ کتنے بے روزگار ہو جائیں گے نہیں معلوم کہ کتنے گھروں میں آ جائیں گے بہت سے مسائل ہونے والے ہیں صبر کے ساتھے ساتھ میں کہوں گا کہ وقت ہے کیفائے شاری کا ہر وقت اگر آپ ایک روپیہ خرستے تھے اگر اب بیس پچیس پیسے میں اگر کام نکل جاتا ہے تو کام نکالی ہے پچھتر پیسے کو بچانے کا وقت ہے کیونکہ نہیں معلوم کہ حالات کیسے ہونے والے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی نوکریاں جا رہی ہیں کئی نیوز چینلز میں دیکھ رہے ہیں اخبارات میں دیکھ رہے ہیں دواخانوں میں دیکھ رہے ہیں انڈسٹریز میں دیکھ رہے ہیں کہ نکالتے جا رہے ہیں نوکریوں کو تو یہ وقت بہت نازک ہے نہ صرف اب بلکہ آنے والے چھے مہینے بھی ہمارے ملک کے لیے ہماری ریاست کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے اور ہمارے ملک ریاست وہ شہر میں بسنے والے ہر فرد کے لیے آزمائش کا وقت ہے تو ہم کو تیار ہونا ہے اب تو اس وائرس سے لڑنا ہے یہ وائرس ختم ہونے کے بعد جینے کے لیے روزی روٹی کے لیے لڑنا پڑے گا تو اس کے لیے بھی ہم کو تیار ہونا ہوگا تو میں اپیل کروں گا کہ یہ وقت ہے ایک دوسری کی مدد کرنے کا صبر کے ساتھ رہنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینوو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے اسکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائیم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کالنی بیزائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون pitn 984971 5954 top